اسلام علیکم ایمی بریوان آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ فریش البخارے کا جوس بنانے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزے کا یہ بند کے تیار ہوتا ہے یہ جگر کے لئے بھی کافی مفید ہوتا ہے اور میدے کی کرمی کو بھی دور کرتا ہے اور سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے یہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے 8 سے 10 البخارے لے لی ہیں ان کی گٹلی کو میں نے علاق کر دیا ہے اور آپ جو ہے جوسر جھگ لیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے البخارے کو جو ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا یہ دیکھیں اب جو ہے تقریبی میں اس کے اندر آدھا گلاس پانی کا ڈال دوں گی اور اس کے اندر ایک چمچ جو ہے چینی کے ڈال دوں گی اگر آپ لوگوں کا البخارے زیادہ کھٹا ہے تو آپ لوگ چینی زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے اس میں کالا نمک بھی ایڈ کرتے ہیں کالا نمک کے اس فریش جوس کے اندر نہیں ایڈ کیا جاتا تو یہ دیکھیں اب میں جو ہے اسے بلینڈ کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے جو ہے بلینڈ کر لیا ہے اب میں جو ہے جوس کو دوسرے برتن میں ڈال دوں گی اب اس کو تھنڈا کریں گے یہ دیکھیں ابھی گاڑا بھی ہے تو میں آپ جو ہے کچھ تھوڑا سی اس کے اندر برف ایڈ کر کے اس کو تھنڈا کر لوں گی یہ دیکھیں میں تھوڑا سی جو ہے برف ایڈ کر کے چمچ کی مدد سے آپ جو ہے اسے مکس کر کے تھوڑا سا تھنڈا کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو چھان لوں گی تاکہ جو ہے اس کا چھلکہ نکل جائے تو یہ دیکھیں چھاننے کے بعد جو ہے میں نے اسے ایک گلاس میں نکال دیا تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا بہت ہی مددار ساہ البخارے کا جوس بند کے تیار ہو چکا ہے فریش تو ایک مٹ بہت ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا تو امید کرتی ہوں ریسپی پسند آئی ہوگی اگر اچھے لگئے ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے لافید